اس مجلس میں شرقہ کو اس بات کی دعوت دینا کہ نماز پڑھا کرو الحمدللہ پڑھتے ہیں پہلے سے لیکن جو چیز خطرناک ہے وہ ہے گناہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے خطرناک چیز گناہ ہے اچھے خاصے نمازی صفحہ اول کے پابند اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اپنی شخصورت سے لے کر اپنے عمال و افعال تک سب میں نیک نظر آنے والے ہیں اگر اپنا گریبان میں مو ڈال کر دیکھیں تو گناہوں سے بچنا ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کتنے گناہ ہیں جس میں جان بوجھ کر مبتلا ہو جاتی ہے کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جو بے شعوری کے ساتھ یعنی جان بوجھ کر نہیں لیکن اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے مجبور ہو کر انجام دے جاتے ہوں تو ہمیں زیادہ فکر اس کی کرنی چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا عابد اور پرہدگار ہو عابد اور ذاہد ہو کہ اس کی کوئی نماز نے چھوٹی ہو فرض نماز اور وہ گناہوں سے بچ کر رہا ہو زندگی اس نے گناہوں سے بچ کر گزاری ہو چاہے نفل نماز ایک بھی نہ پڑی تحجید ایک مرتبہ نہ پڑا ہو کوئی نفلی نماز نہ پڑی ہو کوئی نفلی ذکر نہ کیا کوئی نفلی تلاوت نہ کی ہو اور لیکن گناہ سے بچ گیا زندگی گناہ سے بچ کر گزار دی انشاءاللہ وہ جنت الفردوس کا مستعیق ہوگا باوجودے کے اس نے کوئی نفلی نماز نہیں پڑی تو نفلی عمل نہیں کیا لیکن گناہ سے بچ گیا تو عزتاللہ کے ہاں وہ جنت مداخل ہوگا اور اگر ایک شخص ہے کہ جو نفلیں بہت پڑی تحجید گزار ہے اور تلاوت کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے اور سارے دین کے کام انجام دیتا ہے لیکن گناہوں میں مبتلا ہے وہ آنکھ کا گناہ ہو وہ زبان کا گناہ ہو وہ کان کا گناہ ہو وہ معاملات کا گناہ ہو وہ معاشرت کا گناہ ہو وہ اخلاق کا گناہ ہو اس میں اگر مبتلا ہے تو باوجود ان ساری نفلوں کے اور باوجود ان سارے اذکار کے اور باوجود ان ساری عبادتوں کے اللہ تعالیٰ کیا پکڑا جائے گا تو گناہ اتنی خطرناک چیز